یہ ہے بی پی اے نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں بی پی اے نیوز نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بی پی اے نیوز دیش کا سچ دکھاتے ہیں ہم کانپور سے سمواد آتا عبدالنصار کی ریپورٹ آج ایم ایم اے جہور فینس ایسوسیشن کے راستے ادھیاکش حیاء زفر حاشمی نے گستا کے رسول نپور شرما پر درج و مقدمہ کو لے کر ایک بیٹھک کی جس میں انہوں نے کیا کہا آئیے سنیں ان کی زبانی کل جس پرکار دلی کے بہت چرچت پرچت نیوز چینل ٹائلس ناؤ کی ٹی وی ڈیبیٹ میں جس پرکار سے بھائٹپا کی راستی پر وقتہ نپور شرما نے سائے گمبر اسلام ہمارے آئیڈیائی ہمارے ہیرو ہمارے مالتر شخص ہمارے پرینہ سروت سائے گمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ گستا خانہ جملوں کی ادائیگی کی ہے جس کی ہم کانپور سے مولانا محمد علی جہور فینس ایسوسیشن کی جانب سے پرزور مضمت کرتے ہیں ننگہ کرتے ہیں بڑھتسنہ کرتے ہیں اور آج ہم نے تھانا چمنگن اور پولیس اپایوک سیسا موک کے نام ایک تحریر دے کر ہم نے نپور شرما بھائٹپا پر وقتہ پر کاروائی کر مکمنا پندگیت کر انہیں گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے کانپور میں جس گروپ مکمنا پندگیت کرنے کو لے کر ہم نے تھانا چمنگن میں تحریر دی ہے ساتھ ہی ہم نے دیلی پولیس سے بھی آگرے کیا ہے کہ کوری طور پر نپور شرما جس کے اندر نپرتی کیڑا ہے جو جس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے اور جو ہمارے دھر کے پروکت کے ویشے میں انرگل، اشوپنی ہے، ام مریانے، ٹپڑیا کر کر اپنی جھوٹی لوگ پریتا بٹونا جاتی ہے وہیں اس کی اس بیانبازی کے بعد ویشو بھائی کے 1.8 ملینز مصلم سمجھرائے میں آپ روز پیارت ہے سوشل ایک آنٹ پر لوگ نپور شرما کی گفتاری کی مانگ بھارت کی سرکار سے کلے ہیں ہمیں امید ہے کہ بھارت کی سرکار نپور شرما کی دوارہ دیئے گئے اس عباد بھاشا کے پر لوگ اور پرکمبر کلام پر کی گئی اپریانی ٹپڑی کا سنگان لے گی اور طورت دلی فلید نپور شرما کی گفتاری کا کام کرے گی یا دلی نپور شرما کی گفتاری آٹی شیگل نہیں ہوتی ہے اور دیش کے مضمان اگر سو کو بڑاتا ہے تجھ کی ذمدار بھی سرکار ہوگی دلی کی سرکار ہوگی راج کی سرکار ہوگی ہمیں آجا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور ہمارے دھارت کی بھاؤنا ہوگا